اس وقت پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جس دن یہ علمناک واقعہ ہوا میں نے فوری طور پر اپنے بھائی صدر طیب اردوان سے ٹیلیون پر بات کی اور ان سے یہ گزارش کی کہ پاکستان کے عوام نہ صرف اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ جو خدمت ہمارے لائک ہے آپ ہمیں حکم دیں جس دن یہ واقعہ ہوا اسی رات ہم نے پاکستان آرمی کی جو میڈیکل ٹیم ریسرچ ٹیمز اسی رات وہاں پر روانہ کر دی گئیں اس کے بعد ائر بریج قائم ہو چکا ہے جس کے ذریعے ریلیف گوڈز اور خاص طور پر ونٹرائز ٹینٹس یعنی خیمیں جو کہ سردیوں میں آپ کو علم ہے کہ وہاں پر شدید برف پڑھ رہی ہے شدید سردی ہے اور وہاں پر خیموں کی اس وقت شدید ضرورت ہے جو کہ برف اور سردی سے وہاں پر عوام کو بچا سکیں وہ ہم نے اس کی ترسیل شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر جہاز ہمارے یہ سامان لے کے دن رات آ جا رہے ہیں اس وقت آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ترکی کا ان کی ائر فورس کا جہاز ہے جو انہوں نے بجوایا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کتنی شدید مشکلات اور زوریات ہیں کمبلوں کی ان خیموں کی اور گرم کپڑوں کی ابھی اس جہاز میں بیس ٹن یہ ونٹرائزد خیمیں لات کر یہ ابھی روانہ ہو جائے گا ابھی آدھے پونے گھنٹے میں پاکستان ائر فورس کا ایک اور جہاز یہاں پر آئے گا اور سامان لے کر ترکی روانہ ہوگا پی آئے کی ٹرپل سیمٹ کا جہاز سامان کو پندرہ ٹن سامان لے کر ترکی روانہ ہو چکا ہے سو ٹن سامان اینل سی ان کے ٹرکس آج لے کے وایا ایران ترکی جائیں گے جس میں کمبل بھی ہیں جس میں یہ ونٹرائزد یہ ٹینٹس بھی ہیں اور دوسرا سامان اس میں جائے گا میں صبح سندھ کے وزیراعلا کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کمبل کے اتھیات انہوں نے دی ہیں جو میں وزیراعلا پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ڈبل ون ڈبل دو کی ٹیم جو روانہ کی ترکی اور دوسرا جو سامان ہے اس میں برپور یہ اپنی کانٹریبوشن کر رہے ہیں آج اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور ان کے پوری طرح ان کا ہاتھ تھام جائے